سوچئے آپ ایک ٹرین میں بیٹھے ہو اور وہ جنگل سے ہوتے ہوئے جا رہی ہو اور اچانک ٹرین خراب ہو جاتی ہے میلو تک آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے اور باہر گھنا اندھیرہ ہے اچانک ٹرین پر کسی کریچر کے دوارہ حملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سبھی پیسنجرز کو اپنی جان کا ڈر ستانے رکھتا ہے 2015 میں ہال نامک فلمیں ٹھیک ایسا ہی ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوا دیکھتے ہیں اس فلم کے ایکسپلینیشن میں تو چلیے شروع کرتے ہیں فلم وارٹرلو سٹیشن سے شروع ہوتی ہے مین کریکٹر کا نام جو ہے جو ایک ریلوے کے لیے کام کرنے والا ایک ٹکٹ کریکٹر ہے وہ تھوڑا پریشان ہے کیونکہ اس نے حالی میں پرموشن کے لیے اپلائی کیا تھا جو اپنے لوکر پر پہنچنے کے بعد اسے ایک لیٹر ملتا ہے جس میں لکھا ہے کہ اس کا پرموشن ریجیک کر دیا گیا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی جگہ اس کے ساتھی ڈیویڈ کو پرموشن دی گئی ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے ڈیویڈ نے جو کو کام کرنے کے لیے کہا ہے کیونکہ ایک انکرمچاری حالی میں بیمار ہو گیا ہے جو دوسری شفٹ میں کام نہیں کرنا چاہتا ہے وہ اپنی پچھلی شفٹ سے تھک گیا ہے جب دونوں بات چیت کر رہے تھے ایلن نام کی ایک ٹرین ہوسٹریز سٹاف روم میں پرویش کرتی ہے جو کو ایلن سے پیار ہے لیکن اس نے کبھی یہ نہیں بتایا ہے کہ وہ اس کے لیے کیسا محسوس کرتا ہے جو دوسری شفٹ کے لیے سہمت ہو جاتا ہے ٹرین کے اندر جو پیسنجرز کو راستے کے بارے میں بتاتا ہے اور چیکنگ کے لیے ٹکٹ تیار رکھنے کی ریکویسٹ کرتا ہے جیسے ہی ٹرین اپنی یاترہ شروع کرتی ہے جو ٹکٹ کلیک کرتا ہے یاتریوں کے بیس سے گجرتے سمیں اس کی ملاقات کیٹ نام کے پیسنجر سے ہوتی ہے وہ اپنے لیپ ٹاپ میں بہت زیادہ بیزی لگتی ہے وہ اس سے اپنا ٹکٹ نکالنے کے لیے کہتی ہے لیکن وہ اس سے کہتی ہے کہ اسے لگتا ہے شاید اس نے اسے کھو دیا ہے کیونکہ وہ اسے ڈھونڈ نہیں پا رہی ہے جو اسے کہتا ہے کہ اسے جرمانہ بھرنا ہوگا لیکن وہ منع کر دیتی ہے گصہ ہو کر جو نے کیٹ کو دھمکی دی اور اس سے کہا کہ وہ نیموں کو توڑ رہی ہے اور وہ اسے باہر فینک دے گا اس لئے وہ جلدی سے پیمنٹ کر دیتی ہے ٹرین میں ایک اور لڑکی ہے نینہ جو بہت بتمیز ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ جو اب بہت تھک چکا ہے اور اب اس کے پاس بحث کرنے کی انرجی نہیں بچی ہے اور وہ کیبن چھوڑ کر چلا جاتا ہے ایلین کو اسی شفٹ میں کام کرتا ہوا دیکھ جو خوش ہو جاتا ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ نوکری چھوڑنے اور کہیں بہتر جگہ جانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس لئے وہ ڈبل شفٹ میں کام کر رہی ہے جو نے کام کے بعد ایلین سے ڈرنگ کے لیے پوچھا لیکن اس نے اسے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ اس کی کل جلدی شفٹ ہے جب سبھی یاتریوں کی دیکھ بھال ہو جاتی ہے تو جو اپنے کیبن میں واپس چلا جاتا ہے اور اپنی سیٹ پر سو جاتا ہے جب ٹرین اچانک رکھتی ہے تو جو اچانک جاگ جاتا ہے ڈرائیور نے بتایا کہ انہوں نے پٹری پر کسی چیز سے ٹکر مار دی ہے اور سمسے کا سمادھان ہوتے ہی یاترہ پھر شروع ہو جائے گی ٹرین کا ڈرائیور ٹرین کو چیک کرنے کے لیے باہر جاتا ہے باہر بہت اندھیرہ ہے اور وہ جنگل کے بیچ میں رک گئے ہیں اور میلوں تک آس پاس کوئی نہیں ہے وہ ٹوٹ سے ٹرین کے نیچے دیکھتا ہے اور جلدی اسے ایک ہرن ملتا ہے جو ٹرین سے مارا گیا ہے پہیے کے نیچے فنس گیا ہے ریل کی پٹریوں کو ساف کرنے کی کوشش کرتے سمیں اسے پیڑ کے تیجی سے ہلنے کی آواز سنائی دیتی ہے جس سے وہ بے چین ہو جاتا ہے وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب وہ ریل کی پٹریوں ساف کرنے کے لیے واپس جاتا ہے تو اسے اپنے پیچھے کسی کی موجود کی محسوس ہوتی ہے اس سے پہلے کی وہ مڑ پاتا کسی کریچر نے اس پر حملہ کر دیا ٹرین کے نیچے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرائیور پر ایک ویربول جیسے کریچر نے حملہ کر دیا ہے ٹرین کے اندر واپس جو کو چندہ ہونے لگتی ہے کہ ٹرائیور ابھی تک واپس نہیں آیا وہ ٹرین سے اسے بھلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ جواب نہیں دیتا جو مدد کے لیے مکھ سوچ بورڈ کو کال کرنے کا نرنہ لیتا ہے انہوں نے اسے بتایا کہ وہ جہاں ہیں وہاں مدد پہنچنے میں کم سے کم چار گھنٹے لگیں گے جو یاتیوں کو کرنٹ سیچویشن کے بارے میں انفارم کرتا ہے اور وہ سب ہی پریشان ہونے لگتے ہیں اور ایک دوسرے سے بحث کرنے لگتے ہیں وہ سب کیسے جائیں گے اس پر بحث کرتے ہیں انڈریان نام کے ایک پیسنجر کا ایڈوائز ہے کہ ان سیوی کو ٹرین سے اترنا چاہیے اور چلنے کی کوشش کرنے چاہیے اور مدد ڈھوننی چاہیے جو اسے بتاتا ہے کہ کچھ بوڑھے لوگوں سہید بہت سارے پیسنجر ہیں اور وہ اس ایڈوائز کو نہیں مانتا وہ ان سے کہتا ہے کہ ٹرین کے اندر جہاں وہ سرکشت ہیں وہی رہنا بہتر ہیں اگر وہ ان سبھی کو ٹرین سے اترنے دے گا تو وہ اپنی نوکری کھو سکتا ہے آدھیکانس پیسنجر جو کی بات سے سہمت نہیں ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ کسی کے آنے میں کچھ گھنٹے لگیں گے اور وہ مانگ کرتے ہیں کہ وہ دروازہ کھول دے تاکہ وہ باہر نکل سکیں سبھی پیسنجر ٹرین سے نیچے اتر جاتے ہیں اور جنگل کے راستے ٹرین کے ساتھ ساتھ چلنے لگتے ہیں چلتے سمجھو کو فرس پر کچھ پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے جب وہ اپنی ڈال سے دیکھنے کے لیے قریب جاتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ ٹرین ڈرائیور ہے ٹرین ڈرائیور کے زیادہ تر پارٹس اس کے بگل میں فرش پر پڑے ہیں صدمے میں جو اور ایلن ٹرین کی طرف بھاگتے ہیں اور سبھی کو واپس اندر جانے کے لیے کہتے ہیں وہ سبھی ٹرین کی اور دورتے ہیں اور پہلے ٹرین میں چھڑنے کے لیے ہول لگ جاتی ہے بھاگتے سمجھ جنگل سے کچھ آتا ہے اور ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے وہ سبھی ٹرین میں چھڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جینی نام کی ایک بوڑی مئلہ ٹرین میں چھڑنے والی آخری وقتی ہے وہ بس آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ ویر ولف نے اس کے لڑکتے پیر کو کٹ لیا اور اس کے شریر کو باہر کھیچنے کی کوشش کی سبھی پیسنجرز مدد کرتے ہیں اور جینی کو اندر کھیچنے میں کامیاب ہوتے ہیں جب انہوں نے جینی کا پیر دیکھا تو ٹرین میں بھگدر مجھ گئی اور سبھی کو اپنی جان کا ڈر ستانے لگا جو انجن روم میں جاتا ہے اور سوچ بوڑ سے کسی سے سمپر کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے پتا چلتا ہے کہ ریڈیو کام نہیں کر رہا ہے بلی نام کا ایک وقتی جو کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک میکینک ہے اس نے دیکھا کہ ڈیس بوڑ پر فیول پریشر گیز کام نہیں کر رہا ہے اور اسے ٹھیک کرائے بینا انجن سٹارٹ نہیں ہوگا ٹرین میں ہر کوئی اس بات سے پریشان ہے کہ کس نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی وہ سبھی سوچتے ہیں کہ یہ کسی پرکار کا جانور تھا دوسری اور جینیز بات پر اڑی ہوئی ہے کہ یہ کچھ اور تھا وہ سبھی کو بتاتی ہے کہ یا ایک انسان کی طرح لگتا ہے باقی پیسنجرز کو یقین نہیں ہے کہ وہ اس پر وشواز کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ ابھی بھی صدمے میں ہو سکتی ہے جیسے ہی وہ بات کر رہے تھے انہیں بغل کے کیبن سے دھماکے کی آواز سنائی دی جو بلی اور انڈریان نے جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا جب وہ ٹوائلٹ کا دروازہ کھولنے اور حملہ کرنے ہی والے تھے پول نام کا ایک موٹا وقتی آدمی باہر گر گیا جو دست سے پریشان ہے اس پیچ کیبن میں جینی کے پیر کا انفیکشن بہت تیجی سے بڑھتا دکھ رہا ہے تھوڑی دیر بعد سب کچھ شانت ہو گیا لیکن پھر کیبن کے دروازے پر ایک دھماکہ ہوا جیسے کوئی اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہو اسی سمیں نینہ کے فون پر ایک کال آتا ہے جب وہ جواب دینے ہی والی ہوتی ہے ایک ویئر ولف کھڑکی توڑتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرین کے کنارے خون بہ رہا ہے کیونکہ ویئر ولف ٹرین کی چھت پر اسے فار دیتا ہے ٹرین میں سوار سبھی لوگ جو کچھ انہوں نے دیکھا اسے گھبرا گئے ہیں اور دوسرے کیبینوں میں جینی کے پتی نے فیصلہ کیا کہ یہ ویئر ولف کے خلاف کھڑا ہونا بہتر ہے اور سبھی کو لڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے جو اور بلی ٹرین میں کچھ ہتھیاروں کی تلاش کرتے ہیں اور پائلٹ ٹیم کے پانکی صدس کیبین کو مجبوط کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ سبھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور جو کچھ بھی انہیں ملتا ہے اس سے دروازے اور کھڑکیاں سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں بعد میں انڈرین جوک کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے کہ انہیں باقی پیسنجرز کی بجائے خود کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے جو اس کی بات سے سہمت نہیں ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اچانک جینی کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور اسے خانسی کے ساتھ خون آنے لگتا ہے اور اس کے دانت باہر نکل رہے ہیں انڈرین کو لگتا ہے کہ وہ اس جیو سے انفیکٹ ہو گئی ہے اور جلدی وہ اسی میں بدل جائے گی ہر کوئی اس سے کہتا ہے کہ وہ نشیت روپ سے یا نہیں جانتا ہے اور بات کرتے سمیں انہیں احساس ہوتا ہے کہ پال کائب ہے اور وہ اس کی تلاش کرتے ہیں جیسے ہی وہ ٹوائلٹ کی اور بڑھتے ہیں پال چلاتا ہے اور خود کو ٹوائلٹ میں بند کر لیا ہے جیسے ہی جو دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے ایک ویئر ولف اچانک پال پر حملہ کرتے ہوئے ٹرین کے چھت پر گرا دیتا ہے جو دیکھتا ہے کہ پال کو ویئر ولف دورہ مار دیا گیا ہے کیونکہ دروازے سے خون بہ رہا ہے یہ دیکھ کر جو تیجی سے دوڑ کر دوسرے کیبن میں لوٹنے کی کوشش کرتا ہے جہاں باقی پیسنجر ہیں جب اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اسے پتا چلا کہ وہ اندر سے بند ہے ویئر ولف جو کا پیچھا کرتا ہے اور جیسے وہ اس پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے باقی پیسنجر دروازہ کھولتے ہیں اور اسے بچاتے ہیں اس کے پیچھے دروازے بند کر دیتے ہیں وہ دروازوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ویئر ولف بہت مجبوط ہے اور گھوش جاتا ہے ویئر ولف کی نظر جو پر ہے جیسے وہ اس پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے ایلین اس پر پیچھے سے چاکو مار دیتا ہے باقی سبھی یاتری ترند اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور ویئر ولف کو جو بھی کچھ ملتا ہے اس سے مارنا شروع کر دیتے ہیں اور انت میں کریچر کو مار ڈالتے ہیں پیسنجر اس مرے ہوئے کریچر کو دیکھنے لگتے ہیں اور انہیں اس کی انگلی پر ایک انگوٹھی ملی انہیں لگتا ہے کہ یہ پہلے انسان رہا ہوگا اور پھر ویئر ولف بن گیا بات کرتے سمیں ویئر ولف زندہ ہو جاتا ہے اور چلانا شروع کر دیتا ہے جس سے یاتری در جاتے ہیں جو جلدی سے فائر ایکسٹنگوشر اٹھاتا ہے اور اس کا صرف فور دیتا ہے ویئر ولف کی چیک سن کر جینی جاگ جاتی ہے اور عجیب ویوہار کرنا شروع کر دیتی ہے اس کے بعد ہم باہر جنگل میں دیکھتے ہیں جہاں ہم نے کئی ویئر ولف کو گھومتے ہوئے دیکھا کیبین کے اندر اینڈریان سبھی کو پھر بتاتا ہے کہ وہ ایک بار کسی ویٹی کو کٹ لینے کے بعد وہ ایک ویئر ولف میں بدل جائے گا وہ سجھاؤ دیتا ہے کہ انہیں جینی کو مار دینا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر ہر کسی پر حملہ کرنا شروع کر دے جیسے وہ اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے دوسرے پیسنجر اسے ٹرین سے بان دیتے ہیں بلی یہ کہنے کے لیے آگے آتا ہے کہ وہ ٹرین میں تیل رساؤ کو ٹھیک کرنے کا پریاس کرے گا پھر وہ جو اور ایلن کو ڈیش بورڈ پر روشنی اور سوچ دکھاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ ٹرین کو کیسے شروع کرنا ہے اس کے بعد وہ باہر جاتا ہے اور میتھیو کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے باہر بہت اندھیرہ ہے اور گھرا ہے اور جب وہ سمسیا کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹرین کے نیچے آتا ہے میتھیو سنچتا ہے کہ وہ جنگل میں کچھ سن سکتا ہے جو مدد کے لیے رونے جیسا لگتا ہے وہ ٹارج کو جنگل کی اور دکھاتا ہے اور بے وکوفوں کی طرح جا کر دیکھنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہ قریب جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک پیڑ پر ایک ویئر ولف نینہ کو کھا رہا ہے وہ گھبرا جاتا ہے اور اس کے لیے بھاگتا ہے اس سے پہلے کہ وہ ٹرین میں واپس آباتا ویئر ولف اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے کھا جاتے ہیں باہر سے آرہے چیک بکار سن کر جینی کی آنکھیں کالی ہو جاتی ہیں اور وہ دھیرے دھیرے ایک ویئر ولف میں بدل جاتی ہے بلی تیلی ساور کو ٹھیک کرنے میں سکشم ہیں اور ڈیج بورڈ پر لائٹیں چل جاتی ہیں اور جو اور ایلن ٹرین شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹرین کے نیچے سے باہر بلی کو دو ویئر ولف کے پیرت آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ جلدی سے خود کو اوپر اٹھاتا ہے اور ٹرین کے انڈر کیریز سے چھپک جاتا ہے ویئر ولف اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اسے ڈھونڈ نہیں پاتے ہیں جو اور ایلن اس بات سے انجان ہو کر کہ بلی ابھی بھی ٹرین کے نیچے ہیں ٹرین کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جیسے ہی ٹرین چلنے لگتی ہے جینی پوری طرح سے ویئر ولف میں بدل جاتی ہے اور اپنے پتی پر حملہ کرتی ہے اور اسے مار ڈالتی ہے انڈرین اور کیٹ جینی سے دور جانے کے لئے دوسرے کیبن میں چلے جاتے ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ وہ سرکشت ہیں تب ہی کیٹ کو پیچھے سے ایک دوسرا ویئر ولف دروازے کی طرف سے پکڑ لیتا ہے اور انڈرین خود کو بچانے کے لئے اسے باہر ڈھکیل دیتا ہے جب جینی انڈرین پر حملہ کرنے ہی والی ہوتی ہے جو اور ایلن آتے ہیں اور اس کی پیٹ میں چھوڑا گھوب دیتے ہیں اچانک انہیں ویئر ولف ٹرین میں چڑھنے میں کامیاب ہوتے جاتے ہیں اور سب ہی پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں انڈرین کو کیول خود کو بچانے کی چندہ ہے اور وہ ٹرین کے دروازے کی چابیاں اپنے ساتھ لے کر ان سب ہی کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے جب ویئر ولف جو اور ایلن پر حملہ کرنے ہی والے ہوتے ہیں بلی آ جاتا ہے اور ان پر آگ کا گھولا فینک دیتا ہے جب وہ انہیں روکتا ہے ایلن اور جو ٹرین سے اترنے اور سرکشا کی تلاش میں چنگل کی اور بھاگنے میں سفل ہو جاتے ہیں ٹرین کے اندر بلی سب ہی ویئر ولف ویئر ولف کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا اور آخی کار وہ لوگ اسے مار ڈالتے ہیں باہر جو اور ایلن اپنی جان بچانے کے لئے بھاگتے ہیں کیونکہ ویئر ولف کا ایک جھنڈ ان کا پیچھا کرتا ہے جلدی جو کو پتا لگتا ہے کہ وہ ویئر ولف سے تیز نہیں بھاگ پائیں گے وہ ایلن کو بھاگنے کے لئے کہتا ہے اور اسے بچانے کے لئے خود کو سیکریفائز کر دے گا ایلن ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتی ہے جو کہتا ہے کہ ویئر ولف کے پاس آنے سے پہلے وہ وہاں سے چلی جائے وہ جھن سے لڑنا شروع کر دیتا ہے جبکہ ایلن جنگل سے دور راستے پر بھاگ جاتی ہے ویئر ولف جو پر ہاوی ہو جاتے ہیں اور وہ اس کی گردن کارتے ہیں اور آخے کار اسے مار ڈالتے ہیں اگلے سین میں ہم ایلن کو اپنے خون سے سنے ہاتھ میں جو کے نام کا ٹیک پکڑے ہوئے ایک ریلوے سٹیشن پر گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں سٹیشن کے سبھی لوگ اسے عجیب طریقے سے گھورتے ہیں آخری سین میں ہم ایلن کو اپنے چہرے پر مسکان کے ساتھ جنگل میں چلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ وہ سرکشت ہے اور خطرے سے باہر ہے اس کے لیے اگلات وہ سیدھے ویئر ولف کے چھیت میں پہنچ جاتا ہے اور فرش پر جو کا خون سے سنا کور دیکھتا ہے وہ جو کو دیکھنے کے لیے مرتا ہے جو اب ایک ویئر ولف میں بدل گیا ہے جو اور باقی ویئر ولف اس پر حملہ کرتے ہیں اور فلم ختم ہو جاتی ہے اگر آپ ایسی اور مووی ریکیپس دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب فیملی کا میمبر بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں